السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین سنوڈیجٹل میں آپ کا مذبان ڈاکٹر مریاض اباسی آپ کے خدمت میں حاضر ہے آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ جوڈیشل ایتکس سے متعلق ہے اسلام میں قضاء کا منصب نہائیتی اہمیت کا حمل ہے اور جب اسلامی گورننس موڈل کی بات ہوتی ہے تو اس میں جوڈیشل ایتکس کا بڑا ایک دائرہ کار ہے اس پہ آج ہم بات کریں گے جو قاضیوں کے لیے اسلامی ذابطہ اخلاق ہے کیونکہ خلافت راستہ میں یعب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ایتکس کا ایک میار تھا جو سٹینڈر تھا اسی کی روشنی میں ہم خلافہ موڈل کی جب بات کرتے ہیں تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ قاضیوں کے لیے کون سا ذابطہ اخلاق جو سٹینڈر آف موریلٹی این ایتکس این ایکسلنس جو متعین کیے گئیں وہ کیا ہیں ذابطہ اخلاق کو پہلے سمجھتے ہیں کہ یہ اس سے مراد وہ اصول وہ ضوابط وہ اصاف حمیدہ ہیں جن سے قاضی کو متصف ہونا چاہیے اور قاضی ان صفات کا حامل ہو فقہہ جو ہے اسلامی جورسپرونس کے اندر کتب فقہ میں اس کے لیے جو اسطلعہ استعمال کی ہے اسے ہم کہتے ہیں عدب القاضی اس کے نام سے موضوع ہے عدب القاضی کی تعریف جو فقہ کی مشہور کتاب ہے اللامہ مرغنانی کی الہدایہ جو درس نظامی میں بھی پڑھائی جاتی ہے صاحب ہدایہ نے عدب القاضی کی تعریف جو کی ہے میں عربی عبارت میں نہیں جاؤں گا تاکہ آپ کا ٹائم بچ جائے ہمارا کہ جب اکثر تنازات کا تعلق دیوان اور خرید و فروخت کے معاملات سے ہوتا ہے تو ان کے تصفیع کے لیے ایک نظام کی ضرورت پیش آئی اسی نظام کو قضا کہا جاتا ہے یعنی دو چیزیں دیوان اور خرید و فروخت یہ معاملات ان میں جب کوئی ڈسپیوٹ آ جائے تو اس کو ریزولف کیسے کرنا ہے ایسے میکنزم کو قضا کہتے ہیں اور عدب سے مراد اچھی عادات ہیں اور قاضی کو ان کی ضرورت پڑتی ہے لہذا عدب قاضی سے مراد ایسے اچھے عادات تو افعال ہیں یا اصاف ہیں جن سے قاضی کو موصوف ہونا چاہیے خسال حمیدہ کو عدب کہتے ہیں اسی لیے خیر و بلائی کی طرف دعوت دیتا ہے یعنی قاضی ان ڈسپیوٹیڈ میٹرز کو ایمپارشنی ایسے ڈیزولف کرے کہ مقام عدل و انصاف پر رہتے ہوئے کسی ایک سائٹ کا یا ایک پڑڑے کی طرف اس کا جھکاؤ نہ ہو اس کی میلہ فائیڈی سے ہو نہ ہو بلکہ وہ میرٹ بیسٹ فیصلہ کرے حق کو جو ہے وہ ایکسپلور کرے اور اس کا ساتھ دے ٹھیک ہے پھر اسی طرح فتاوہ ہندیہ میں عدب القاضی کے حوالے سے اس طرح کا مضمون بیان ہوا ہے کہ جاننا چاہیے کہ لوگوں سے برطاؤ اور معاملات میں اخلاق جمیلہ سے پیش آنا اور ان سے آراستہ ہونا اس کو عدب کہتے ہیں سو عدب قاضی سے مراد وہ عدالتی امور جوڈیشل میٹرز جن کو شرعہ نے پسند کیا ہے پس عدل کو پھیلانا ظلم کو روکنا اس کا تدارک کرنا حق سے تجاوز نہ کرنا حدود شریعت کی حفاظت کرنا اور سنت طریقہ پہ چلنا یہ عدب القاضی ہے پھر عداب قضاء فقہ کی مختلف کتابوں میں مختلف انوانات سے یہ بحثیں آئی ہیں مثلا کتاب عدب القاضی کتاب الاخذیہ کتاب الاخکام کتاب الاخذیہ والاخکام کے تحت مختلف جو ہے وہ احکام بیان ہوئے اور ان عداب کی قرآن و سنت کے علاوہ حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ہے جسے امام محمد نے اپنی کتاب کتاب السیاستہ جو ہے وہ قرار دیا ہے ٹھیک ہے پھر قاضی کا ذاتی ذابطہ اخلاق اس میں پہلی چیز ہے عدالت اور عفت قاضی کی صفات میں عدالت یعنی عدل کا ہونا اور عفت یعنی پاکیزگی کا ہونا شامل ہے اس کے کریکٹر میں جھول نہ ہو ٹھیک ہے ون سائیڈڈ نہ ہو لیکن قاضی کے لیے صفت عدل سے متصف ہونے کے بارے میں فقہہ میں اختلاف بھی ہے امام شافی اسے شرط ولایت تسلیم کرتے ہیں جیسے کہ ماوردی نے لکھا وَشَرْطُ الْخَامِسِ الْعَدَالَةِ فَمُعْتَبِرُهُ فِي الْقَضَى پانچی شرط جو قضاء میں معتبر ہے وہ عدالت ہے لیکن امام آزم ابو حنیفہ صفت عدل کو شرط کمال قرار دیتے ہیں اور ابن خلیل ترابلیسی کا بھی یہی بیان ہے کہ عدالت اہلیت کی شرط نہیں بلکہ یہ تو علوویت یعنی افضلیت کی شرط ہے حتیٰ کہ فاسق کا قاضی بننا بھی صحیح ہے لیکن افضل یہ ہے کہ قاضی عادل ہو ویسے تو علماء و فقہہ نے مختلف انداز میں عادل کی تشریح کی ہے لیکن مجموعی طور پر یہ مفہومہ خص کیا جا سکتا ہے کہ قاضی باکردار افیف اور بامروت ہو اس کی نیکیاں اس کی برائیوں پر غالب ہوں شارٹ کامنگز ہر کسی میں ہوتی ہیں کبائر ہیں وہ نارمل ہی ہوتے ہیں کبائر کا مرتقب نہ ہو اور اس کی نیکیاں اتنی ہوں یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ سکسٹی سیونٹی پرسنٹ وہ اچھا گردانہ جاتا ہو تھرٹی فورٹی پرسنٹ شارٹ کامنگز ہو جاتی ہے اور وہ کبائر سے بچنے والا اور سغائر پر اسرار نہ کرنے والا ہو جبکہ ابو الحسن باوردین ہے جن کی کتاب احکام السلطانیہ ہے رولز آف گورننس وہ یہ لکھتے ہیں کہ عدالت یہ ہے کہ انسان سچا دیانتدار عفیف گناہوں سے بچنے والا مقام تعمت اور شبہات سے دور رہنے والا رضا اور رقمے اور ہر حال میں خدا کی نافرمانی سے دور رہنے والا اور صاحب مروت ہو غرض یہ کہ صدق امانت خوف الہی جیسے اصاف کا متصف ہونے والا قاضی عادل قاضی کہلاتا ہے پھر اس میں اخلاص اور زہد و تقویہ ہو اخلاص اور زہد و تقویہ اس لئے شرط رکھی گئے کہ اس کے بغیر خلوص کے بغیر عدالتوں میں فیصلے جو ہیں وہ عدل و انصاف پر مبنی پھر نہیں ہو سکتے سیدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس بارے میں بڑا تاریخ کی بیان آپ نے فرمایا کہ جو حق کے اس معاملے میں اخلاص نیت سے کام لے جو اس کے اور اللہ کے مابین اس کا فیصلہ اس کی اپنی ذات کے خلاف ہی کیوں نہ ہو فیصلے کا منصفانہ اور غیر منصفانہ ہونے کا معاملہ قاضی اور اللہ کے مابین ہوتا ہے تو اس معاملے میں جو اس کے اور لوگوں کے درمیان میں اللہ تعالیٰ کے لئے کافی ہوگا اور جو لوگوں کو دکھانے کے لئے بناو سنگار اختیار کرے گا ریاکاری کرے گا حالانکہ اللہ تعالیٰ بارکس حقیقت کو جانتا ہے تو ایسے شخص کو اللہ رسوہ کرے گا اللہ سبحانو تعالیٰ عبادت قبول نہیں کرتا جب خالصتاً اس لئے کے لئے نہ ہو یہاں میں ایک بڑی امپورڈن چیز کر دوں ہمارے ہاں سوشل میڈیا پہ میڈیا پہ عدالتی کروائی فیصلے جیسے وائرل کرواتے ہیں تو اس کا مطلب ہے لوجہ اللہ نہیں کرتے وہ پولیٹیکل ایک اپنی فیم کے لئے ریپیٹیشن کے لئے کرتے ہیں جو جائز نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے آپ معاشرے میں عدل و انصاف قائم کرنے کے لئے اللہ نے آپ کو یہ منصب دیا اس کی رضا کے لئے فیصلے کرے تاکہ معاشرے میں عدل انصاف اور مصاوات رائے جو جب آپ پولیٹیکل فیصلے لیں گے اپنی جو ہے وہ ریپیٹیشن کے لئے تو پھر عام مقدمات لوگ عدالتوں کے چکر لگاتے ہیں چار نسلیں گزر جاتی ہیں بگتتے نہیں تو یہ منصب قضاء میں یہ جو بہت بڑا رفٹ ہے اپنی ریاکاری کا اور اپنی سیلف پروڈیکشن کا سیلف سینٹرڈ ہونے کا کہ میں پرومننٹ ہوں لوگ کہیں یہ ہوا وہ ہوا اس سے بچنا چاہیے فقہہ نے یہ تلقین کی اخلاص کے علاوہ قاضی کا ظاہد اور متقی ہونا ضروری ہے سیدن علی کرم اللہ و عجل کریم قاضی کے لئے زود و تقوی لازمی قرار دیتے ہیں امام سرخصیر نے بھی لکھا کہ جب حضرت علی نے ایک قاضی کا امتحان لیا تو فرمایا کہ عمر قضاء کی بہتری کس بات پر مبنی ہے تو اس نے جواب دیا تقوی پر تو سیدن علی نے پھر پوچھا کہ تو اس کی خرابی تو اس نے جواب دیا تمہ اور لالچ پر آپ رضی اللہ تعالی نے فرمایا اس کو قاضی بننے کا حق حاصل ہے یہ جج کو اس کا انٹرویو ہو رہا ہے سیدن علی کرم اللہ و عجل کریم کرنے یہ کرائیٹیریا ہوتا ہے تقوی بنیاد ہونی شاہیے عمر قضاء کی اور بچنا کس سے ہے ہرس اور لالچ سے آج ہمارے معاشرے میں دیکھ لیں منصب قضاء پہ جو لوگ فائز ہیں وہ شروع میں کیا ہوتے ہیں اور آخر میں کیا جا کے پارٹی بن جاتے ہیں کسی پولٹیکل پارٹی کی کسی بزنس ایمپائر کی فیصلے ڈیلے کرنا یہ سٹے دینا یہ سارے جو امور ہیں شریعت کے اس کے خلاف ہیں اسی ورہ سے ہمارے معاشرے میں اتدال نہیں رہا اسی ورہ سے لوگ قانون ہاتھ میں لیتے ہیں اگر قاضی مضبوط ہو وہ میرٹ پہ فیصلے دے تو آدھا ملک ویسے ہی سمر جائے امام موردی کے نزدیک پریزگاری سب سے بہترین لباس ہے آپ نے لکھا قاضی اگر زاہد توازو اور خوشو کے اعتبار سے مشہور ہوگا تو اس کا خوف اور روبہ دب دبہ بھی ہوگا ہمارے جیجز کو چاہیے کہ اگر ان کی کریڈیبلیٹی کریکٹر لوگوں میں مشہور ہو کہ یہ بڑا دبانگ ہے اچھا ہے نیک صیرت والا ہے کسی کی سائٹ نہیں لے گا تو ویسے ہی کوئی مجرم اس کی عدالت میں جاتے ہوئے ڈرے گا کہ یار یہ تو فیصلہ میرٹ پہ دے گا مجھے ہوش سنبال کے جانا چاہیے پھر کوئی وکیل بھی اس کی طرف سے نہیں لڑے گا کہ کیونکہ قاضی دبانگ ہے خود بھی کریڈیبل ہے آنسٹ ہے نون پروفلی گیٹ ہے تو یہ ایک قضاء کے منصب کو اسی لیے قاضی کو رکھا گیا ہے کہ ان کو ویل آف کریں ان کو میرٹ پہ لائیں ان کو جناب فیسیلیٹیز دیں تاکہ وہ لالچ کی طرف اور رشوت کی طرف جائیں ہی نہ تو ہمارے یہاں پورا ایک میکنزم موجود ہے لیکن افسوس اس کے امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی پھر قاضی کے اصاف سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے منصب قضاء پر فائز ہونے کے لیے پانچ صفات کو لازم قرار دیا ہے جیسا کہ سنن القبرہ میں بھی درج ہے کہ یہیہ بن سعید سے روایت ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے قاضی کوفہ سے پوچھا کہ قاضی میں کیا اصاف ہونے چاہیے تو انہوں نے جواب دیا کہ اس وقت تک کسی شخص کو قاضی نہیں بننا چاہیے جب تک اس میں پانچ صفات نہ ہو وہ پانچ کون سی نمبر ایک قاضی پاک دامن ہو کریکٹر جو ہے اس کا اس پہ کوئی دا اور دھبا نہ ہو نمبر دو حلیم ہو بردباری ہو اس کے اندر ڈاؤن ٹو ارث ہو نمبر تین پہلے فیصلوں کا عالم ہو یعنی پہلے جو فیصلے جو ڈیسٹری میں پریسیڈنٹ سیٹ ہوئی ہیں اس کا اسے نالج ہو نمبر چار اقل مندوں سے مشروع کرنے والا ہو جو وزڈم وزنری لوگ ہیں وہ اس کی مشاورت میں ہوں ان کے ساتھ اس کا اتنا بیٹنا ہو اس سے اس کا ذہن مزید کھلتا ہے نمبر پانچ لوگوں کی ملامت کی پروانہ کرنے والا لوگ کیا کہیں گے اللہ اور اس کے رسول کے حکام کے مطابق فیصلہ کرنے والا ہو بسکورہ اور صاف قاضی میں سے کچھ اخلاقی ہیں اور کچھ قانونی جیسے اثر عادر کے ایک مشہور مفکر ہیں ڈاکٹر محمود احمد غازی جن کی محاضرات فقہ بھی ہے سیرت بھی ہے قرآن بھی ہے انہوں نے ان صفات کی اخلاقی اور قانونی حیثیت کا تعیون کرتے بھی لکھا ہے کہ پہلی دو صفتیں تو قانونی طور پر لاغو ہو سکتی ہیں مگر تین جو ہیں وہ اخلاقن ہیں تو قاضی کے اندر پائی جائیں تو فابحہ لیکن اس کو اس کا احتمام کرنا چاہیے پھر اتوائے ہوا اور غرور و تعیوشات تعیوش غرور اور اپنی خواہش نفس کے مطابق فیصلہ نہیں ہونا چاہیے جیسے قرآن میں ہے دعود علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا زمین میں خلیفہ بنایا ہے آپ لوگوں میں حق و صداقت سے حکومت کریں اور خواہش کی وجہ سے اس کے پیچھے نہ پڑیں یہ راستے سے ری ٹریک کر دیتی ہے پھر اسی طرح سخت گیری غصہ و احناد نہیں ہونا چاہیے قاضی اپنے دل میں کسی کے خلاف بغض و اناد نہ رکھے اور قرآن کہتا ہے ایمان والو حق کے لئے پوری پابندی کے ساتھ انصاف کی ساتھ شہادت ادا کرنے والے بن جاؤ کسی گروہ یا طبقہ کی اداوت کے باعث عدل کا دامانات سے نہ چھوڑو عدل کرو وہ تقوی کے زیادہ قریب ہے اور اللہ سے ڈرو اللہ کو تمہارے عمال کی پوری اطلاع ہے تو گویا قاضی کو زبان اور دل کی سختی سے پرہیز کرنی چاہیے استناب کرنا چاہیے بقول امام سرخصی قاضی کو سخت سنگ دل سرکش نہیں ہونا چاہیے چونکہ لوگوں میں فیصلہ کرنے کے اعتبار سے وہ رسول اللہ کا نائب ہے آپ صلی اللہ کا نائب ہوتا ہے قاضی ٹھیک ہے البتہ اثر حاضر میں جو سہولیات ضروریات بن گئی ہیں گاڑی ٹیلی فون دیگر مرات یہ حکومت کو چاہیے قاضیوں کو مرات فرام کریں تاکہ ان کا وقار بلند ہو اور بنیادی ضروریات کے محتاج نہ رہیں ہمارے ہاں تو ویسے نہیں ہیں ان کی تنخواہیں جوڈیشل کالونیز اچھی ہیں یہ ایک اپنی جسٹیفیکیشن نہیں دے سکتے لہذا انہیں فیصلے بلند پھر اس میں ایک سنجیدگی ہے بجلس قضاء میں لازم ہے کہ سنجیدہ رہے اپنا روب و دبدبہ رہے پھر عدالتی امور میں وَشَا وِرْحُمْ فِي الْعَمْرِ کی قرآنی حکم کے مطابق مشاورت کرنا چاہیے مشاورت سے مطالق سیدنہ علی سے روایت ہے کہ سیدنہ علی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کوئی واقعہ پیش آ جائے جس کے بارے میں کوئی عمر نہ ہو تو ایسے واقعات کی مطالق آپ کا کیا ارشاد ہے فرمایا اس بارے میں عبادت گزار دیانتدار اور ماہینین شریعت سے مشورہ کرو اپنی ذاتی رائے اختیار نہ کرو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنہ علی نے پوچھا تو آپ نے فرمایا تین طرح کے لوگوں سے عبادت گزار ورچویس جو ہوں دیانتدار آنسٹ ماہین شریعہ جو شریعہ کا نالج رکھتے ہیں ان تین طبقات سے مشورہ کر کے پھر فیصلہ کرنا چاہیے پھر عبادت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ قضا میں معاملت کیلئے علماء بیٹھا کرتے جن میں ابو عمر شیبانی اور شاہ بھی بھی ہوتے تھے تو دور خلافت راشدہ کا نظام قضائی یہ تھا کہ قاضی مسجد میں فیصلہ کرتے اور ساتھ اس دور کے سکولرز کو علماء کو صحابہ کو یا تابین جو ہوتے اس دور میں تابین کے وہ اہل علم کو بٹھاتے جو زہد و تقویٰ کے بھی حامل ہوتے اور ان کی اچھی ریپوٹیشن ہوتی جو اچھا مشروع دیتے ٹھیک ہے قاضی کے پاس علماء کی موجودگی یہ امام کا آسانی کے نزدیک یہ مستحب بھی ہے باعث سواب ہے ٹھیک ہے ان عداب میں سے ہے کہ قاضی کے پاس اہل فقہ تھی جماعت بیٹھا کرے یا وہ مشروع کرے واقفیت نہ ہوں تو ان سے مدد حاصل کرے اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد کے ذریعے معاملے میں مشاورت کی ترغیب دلائے وشاور فرام تو قاضی کو چاہیے صاحب علم اور متقی علماء سے مشورہ کریں تو یہ آج مختصرا جو ہم نے جس پہ بات کی قضاء پہ مشورے سے یاد آیا کہ ہمارے ملک میں بھی بہت سارے ایسے ایشوز آتے ہیں سینسٹیو جو ریلیجن سے شریعت سے متعلق ہوتے ہیں تو اس میں اسلامی نظیاتی کانسل دعویہ اکیڈمی شریعت اپلیٹ بینج کا ممبر ہوتا ہے سپریم کورٹ میں یہ سب سب سے مشورہ لینا چاہیے ہمارے امدارس کا علماء کا ایک سٹرکچر ہے تو جب بھی دینی امور پہ یہ شریع قانون سازی پہ آپ رائے لیں تو یہ سنت ہے جو میں نے آپ کو مثالیں کوٹ کی ہیں کہ علماء کی موجودگی ہونی چاہیے تو اس میں پھر اعتدال ہوتا ہے اور اس میں فیصلہ جو ہے وہ استحاد کی بنا پر علماء کی مشاورت سے ہوتا ہے کوئی کم ہی نہیں ہوتی معاشرے میں فساد نہیں پھیلتا تو جب آپ مشورہ نہیں لیں گے تو پھر لوگ آ جاتے ہیں جتو کی صورت میں وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں اور ظاہر ہے جب آپ مشورہ نہیں لیتے حساس امور پہ تو ایسی فیدا پیدا ہوتی ہے تو ہم نے جو تکمیل پاکستان نے خلافہ موڈل ترطیب دیا ہے اس میں قاضیوں کے لیے کورس بھی ہیں شریعہ اکیڈمی سے دعوی اکیڈمی سے اور وہ آن بورڈ ہوں گے علماء کے ساتھ کونٹیمپریری ایشو اس پہ مسائل پہ گفتو شنید کریں گے اس پہ مذاکروں کا احتمام ہوا کرے گا ٹیلی وی ان ٹاک شوز میں اس پہ بات ہوا کرے گی علماء کے لیے نشستیں ہوں گی مختلف سیمینارز میں اور قاضیوں کے ساتھ ان کا برائے راست انٹریکشن ہوگا تاکہ جتنے بھی امور ہیں وہ آن بورڈ لے کے مشاورت کیے فضاء قائم ہو اپنا بہت خیال رکھئے گا اپنے مزبان ڈاکٹر مریاض اباسی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ